آصف علی ایک اکتوبر ایک ہزار نو سو اکانوے میں پیدا ہوا سے ایک پاکستانی پیشاور کرکیٹر ہے جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں آصف ناردرن کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے کھیلتے ہیں وہ انتیس کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی این اے دو ہزار اٹھارہ انیس کے سیزن کے لیے سنٹرل کنٹریکٹ سے نوازہ ہے آصف یکم اکتوبر ایک ہزار نو سو اکانوے کو فیصل آباد پاکستان میں پیدا ہوئے کرکٹ سے پہلے وہ لوہے کی فاؤنڈری میں مزدوری کرتے تھے مصبع الحق نے بطور کرکٹر اپنی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ابتدائی طور پر انہیں دو ہزار گیارہ کے سپر آٹھ ٹونٹی بیس کپ میں پاور ہٹر کے طور پر منتخب کیا جب وہ فیصل آباد کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے وہ دو ہزار سترہ اٹھارہ قائد آزم ٹرافی میں فیصل آباد کے لیے چھے میچوں میں تین سو انہتر رنس کے ساتھ سب سے زیادہ رنس بنانے والے کھلاری تھے اس نے پوکھارا رائنویس کے لیے دو ہزار سترہ ایوریسٹ پریمیر لیگ بھی کھیلی اپریل دو ہزار اٹھارہ میں انہیں دو ہزار اٹھارہ کے پاکستان کپ کے لیے پنجاب کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا انہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران پنجاب کے لیے سب سے زیادہ رنس بنائے چار میچوں میں تین سو اٹھائیس رنس بنائے تین جون دو ہزار اٹھارہ کو اسے گلوبل ٹی بیس کینیڈا ٹورنامنٹ کے افتتاحی ایڈیشن کے لیے کھلاریوں کے ڈرافٹ میں ایڈمنٹن رائلز کے لیے کھیلنے کے لیے منتخب کیا گیا اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں انہیں سپر لیگ ٹی بیس ٹورنامنٹ کے پہلے ایڈیشن کے لیے کیپ ٹاؤن بلٹس کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا مارچ دو ہزار انیس میں انہیں دو ہزار انیس پاکستان کپ کے لیے سندھ کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ستمبر دو ہزار انیس میں اسے دو ہزار انیس کے میزنسی سپر لیگ ٹورنامنٹ کے لیے کیپ ٹاؤن بلٹس ٹیم کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ستمبر دو ہزار انیس میں انہیں دو ہزار انیس بیس قائد آزم ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے ناردرن سکوارڈ میں شامل کیا گیا نومبر دو ہزار انیس میں اسے دو ہزار انیس بیس بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں ڈھاکہ پلاتون کے لیے کھیلنے کے لیے منتخب کیا گیا جولائی دو ہزار بیس میں انہیں دو ہزار بیس کریبین پریمیر لیگ کے لیے جمیقہ تلاوہ سکوارڈ میں شامل کیا گیا اکتوبر دو ہزار بیس میں اسے جافنہ اسٹالینس نے لنکہ پریمیر لیگ کے افتتاحی ایڈیشن کے لیے تیار کیا تھا جنوری دو ہزار اکیس میں اسے دو ہزار بیس کی اکیس پاکستان کپ کے لیے ناردرن سکوارڈ میں شامل کیا گیا انہیں سینٹ کٹس اینڈ نوز پیٹریارٹس نے سی پی ایل دو ہزار اکیس کے لیے چنا تھا دسمبر دو ہزار اکیس میں دو ہزار بیس پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئرز ڈرافٹ کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ نے ان پر دستخط کیے تھے جولائی دو ہزار بائیس میں انہیں کولمبو سٹارس نے لنکہ پریمیر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے سائن کیا تھا اگست دو ہزار بائیس میں اسے ہو بارٹ ہری کینز نے بی بی ال بارہ کے لیے سائن کیا تھا مارچ دو ہزار اٹھارہ میں انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹی ڈی ڈی بی اس انٹرنیشنل ٹی بی اس آئی سکوارڈ میں شامل کیا گیا اس نے ایک اپریل دو ہزار اٹھارہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا ٹی بی اس آئی ڈی بیو کیا اس نے تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو زمبابوے کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا اوڈی آئی ڈی بیو کیا مئی دو ہزار انیس میں انہیں دو ہزار انیس کے کرکٹ ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا جب پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے ٹورنامنٹ کے لیے ان کے اخری پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا علی نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کے پہلے تین سالوں میں اثر بنانے کے لیے جدوجہد کی اور اکثر ٹیم سے باہر کر دیا گیا ستمبر دو ہزار اکیس میں انہیں دو ہزار اکیس کے آئی سی سی منس ٹی بیس ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکوارڈ میں شامل کیا گیا ان کے انتخاب پر سابق رکٹر سمیت بہت سے لوگوں نے تنقید کی تھی لیکن انہوں نے نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلاف اہم رنس بنا کر اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا انہوں نے افغانستان کے خلاف سات گیندوں پر ناقابل شکست پچیس رنس بنانے پر مین آف دی میچ کا اوارڈ حاصل کیا آصف علی نے نومبر دو ہزار اکیس میں ٹی بیس ورڈ کپ کے دوران پاکستان کے لیے میچ وننگ پرفارمنس پر پلئیر آف دی منت کا اوارڈ جیتا تھا انہیں ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے لیے پاکستان کے اسکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا آٹھ ستمبر دو ہزار بائیس کو افغانستان کے خلاف میچ کے دوران آئی سی سی کے زابطہ اخلاق کے لیول ایک کی خلاف ورزی کرنے پر ان پر میچ فیس کا پچیس فیصد جرمانہ آئید کیا گیا جب وہ افغانستان کے ساتھ گرما گرم تبادلے میں ملوث ہو گئے بولر فرید احمد موسیقی